بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور سب سے پہلے نبی آپ ہیں آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی آپ کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا میں دنیا میں اپنا ایک نایاب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں فرشتوں نے کہا اے اللہ تو دنیا میں ایسے سخص کو نایاب بنانا چاہتا ہے جو خرابیہ کرے اور خون کرتا پھرے ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھائے پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ انہوں نے کہا کہ تُو پاک ہے جتنا علم تُو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کچھ بھی نہیں معلوم ہم کو کچھ بھی نہیں معلوم پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کو سجدہ کرو وہ سجدہ میں گر پڑے مگر سیطان نے سجدہ نہیں کیا اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا کہ اس کے قریب بھی نہ جانا اور نہ تم بھی ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہنا مانتے ہیں یا بھول جاتے ہیں اور سیطان کے بہکائے میں آ جاتے ہیں سیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کی دربار سے نکلا اور خدا تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی اور اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا کہنا نہ مان لیں اور خوب برائییں پھیلائیں وہ حضرت آدم اور ان کی بیوی حضرت حووہ علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہا کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ اس کے کھانے سے تم فرستہ بن جاؤ گے جنت میں سے کبھی نہ نکلو گے آخر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حووہ بھول سے سیطان کے بہکائے میں آگئے اور درخت کا پھل کھایا پھر کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غیب ہو گیا اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور سیطان کے کہنے میں نہ آنا وہ تمہارا خلا دسمن ہے تم اس کے کہنے میں آگئے اب تم اور حووہ جنت سے چلے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو حضرت آدم کو جنت سے نکلنے اور سیطان کے بہکائے میں آنے کا بہت رنج ہوا اور بہت عرصے تک اللہ تعالی سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالی مجھے معاف کر دے آخر اللہ تعالی کو رحم آیا اور حضرت آدم کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو بڑا نقصان اٹھائنے والوں میں سے ہو جائیں گے تو حضرت آدم نے یہ دعا گڑ گڑا کر مانگی اور اللہ تعالی اور اللہ تعالی تو بہت رحم کرنے والا ہے جب کوئی بندہ گناہ کر لیتا ہے اور سچے دل سے دوبہ کر لیتا ہے کہ اے اللہ یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا ہندہ ایسا نہ کروں گا تو وہ ماف کر دیتے ہیں چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے ماف کر دیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا تو میرے پیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا ان کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کوئی نہیں مانیں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیسہ اسی میں رہیں گے یہ بعد حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حووہ علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے خوب جی لگا کر اللہ کی عبادت کرتے ان کے بہت اولاد ہوئی اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی سیطان کے بہکائے میں نہ آنے وہ ہمارا کھلا دسمن ہے اور ہم کو بری بات کرنے کے لئے بہکاتا رہتا ہے ہمیسہ اللہ کی عبادت کرنا سچ بول کسی پر ظلم نہ کرنا ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا آخر کار حضرت آدم علیہ السلام نو سو سال زندہ رہ کر وفات پا گئے